بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیچنوی دم روزیہ آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہیں وہ ہے آلو مٹر پلاو جو بہت مزے کا بنتا ہے جڈ پڑ سے ریڈی ہو جاتا ہے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے بہلے میں ایک پین لوں گی اس میں ایک کپ آئل ڈالوں گی اس میں میں کھڑے مسالے تھوڑے سے ڈالوں گی دارچینی ہے لاؤنگے کالی میٹ اور زیرہ ہے وہ شامل کروں گی مکس کروں گے اچھے سے دو تین سیکنڈ کے لیے اسے بھونوں گی زیادہ آپ نے نہیں بھوننا پیاز شامل کروں گی اس سے چابلوں میں فلیور بہت اچھا آتا ہے اچھے سے مکس کروں گی سے لائٹ براؤن ہونے تک پکاؤں گی دیکھیں لائٹ براؤن ہو گیا اب تھوڑا سا کلر اس کا تیز کروں گی تاکہ چابلوں میں بھی اس کا کلر آ جائے اچھے سے بنائی کر لیں یہ دیکھیں کلر جو ہے تیز ہو گیا ہے اب میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی مکس کروں گی اور ساتھ میٹ مارٹر اور ہری مرچے بھی ڈال دوں گی مکس کروں گی اچھے سے ایک منٹ مارٹر لیا ہے اور ساتھ میں ایک چمچ ہری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے اچھے سے اس کو مکس کروں گی مسالے شامل کروں گی حلدی ہشک دنیا ہے زیرہ گرم مسالہ اور ساتھ میں کٹی لال مرچ نمک ہزبے ذائقہ اور لال مرچوں کا پوڈر ہے یہ ہاف ہافٹی سپون ہے حلدی اور باقی چیزیں جو ہیں ساری ایک ایک ٹیبل سپون ہے اچھے سے مکس کروں گی نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے بنائی کریں گے مسالے کی میں یہ سارے مسالے ایک کلو چاول جو میں بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے آپ کو بتائے ہیں مٹر ڈالوں گی یہ ایک پاؤ مٹر ہے اچھے سے مکس کروں گی اور ساتھ ہی میں آلو بھی ڈال دوں گی اور ان کی بنائی اچھے سے کروں گی آلو شامل کر لوں گی آدھا کلو میں نے آلو لیئے ہیں میں نے دو کے کاٹ کے رکھ لیا تھا مکس کروں گی اچھے سے اور اس کی بنائی کروں گی میں اچھے تریقے سے تاکہ سارے مسالے جو ہیں آلووں کے اندر چلے جائیں بہت مزے کا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت سیمپل اور ساتھا طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں ایزی ہے دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا مجھے بھونتے ہوئے مزید اسے میں پانچ منٹ اور بھونوں گی ایک کلو میں نے چاول لیئے ہیں اس کے حساب سے میں بنا رہی ہوں چاول اس کے حساب سے میں نے سارے مسالے ڈال لیاں دیکھیں آئل بھی آنا شروع ہو گیا ہے بنائی ہو گئی اچھے سے پانی شامل کروں گی میں چاولوں کے ناب کے حساب سے پانی ڈال رہی ہوں ایک کلو میں نے چاول لیئے ہیں اور میں ساتھ میں یہ پانچ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ منٹ ڈال لیاں پانی کی کور کر دوں گی اس کو اُبالانے تک دیکھیں اُبالانا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں چاول شامل کروں گی چاول کو میں نے دو کار یہ آدھا گھنڈہ پہلے بھی گھو دیا تھا اچھے سے ساف کریں مکس کروں گی اچھے سے کور کار دوں گی میں اس کو دنیا ڈالوں گی پہلے دنیا اور پدین نہ ہے اس کا ذائقہ مجھے بہت پسند ہے آپ بھی ڈال کے دیکھئے گا بہت مزے کے بنتے ہیں دنیا اور پدین نہ ڈالنے سے کور کر دوں گی میں اس کو اُبالانے تک دیکھیں اُبالانا شروع ہو گیا ہے ایک دفعہ میں مکس کروں گی ماشاءاللہ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں دوبارہ سے کور کر دوں گی پانی ہشکوں نے تک یہ دیکھیں پانی ہشکوں ہو گیا ایک دفعہ مکس کروں گی باپ کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا آگ پہ بنا رہی ہیں تو آگ پہ باپ بہت زیادہ اُڑتی ہے کچھ رات ہو گئی ہے یہ دیکھیں کور کر دوں گی پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے چاوال جو ہیں ریڈی ہو گئی ہیں دش اُڑ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں باپ روڑا یہ بہت زیادہ گرم ہے اس لیے نظر نہیں آ رہے آپ کو دش میں ڈال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے ہیں میں آپ کو کھا کے نہیں دکھا سکتی آپ خود بنائیے گا اور کھائیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسے بنے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے پریس تابہل آئیکن دیکھتے رہی کیچنوی دمروزیا اللہ حافظ